بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جماعت اول سٹوڈنٹس جیسے کہ آپ لوگ کتاب پر کام کر چکے ہیں صفحہ نمبر چودہ تک آج ہم صفحہ نمبر پندرہ کی پڑھائی اور لکھائی کا کام کریں گے تو چلیئے شروع کرتے ہیں میں علی ہوں یہ آپ کی کتاب کا عنوان ہے سوری آپ کی سبق کا عنوان ہے میں علی ہوں میمیے میرے علف را میرا نام علی ہے میں چار سال کا ہوں میرے میمیے میرے بڑی رے میرے گھاف رے گھر میں امیی علف میم امیی چھوٹی امیی امیی علف بے اب بے وہبو ابو زارہ زارہ باجی دادا جان اور دادی جان ہے زارہ باجی سات سال کی ہے میرا علف یک آف ایک توے وہ تو توے علف تا توتا ہے زی علف زارے علف را زارہ باجی کی ایک ڈلی ہے اس کا نامانو ہے میرے میمیے میرے بڑیے میرے پے علف پاس سین پاس علف یہ کہ ایک لال رے نون گاف رنگ کی گاف یہ نون دالگین ہے زارہ باجی کے پاس ایک گافڑے گڑ یلی یا گڑیا ہے شان کو میں نانا جان اور نانی جان کے گھر جاتا ہوں اب آپ لوگوں نے خالی جگہ پور کرنی ہے ٹھیک ہے بلینگ دی گئی آپ کو خالی جگہ آپ نے اس میں صحیح جواب لکھنا ہے علی ڈیس سال کا ہے ڈیس میں آئے گا چار چھے علف چارے چار زارہ علی کی بلینگ میں آئے گا باجی ہے علی کا ایک توتا ہے توتا بلینگ ہے بلی کا نام مانو ہے خالی جگہ میں آئے گا گیند کا رنگ لال ہے لفظ لال یہ آئے گا آپ کی خالی جگہ میں ٹھیک ہے آپ لوگوں نے لفظ گیند خالی جگہ میں لکھنا ہے اب ہم لوگ اس کا کچھ کام نیٹ کوپی پر کریں گے املا کے الفاظ لکھ رہے ہیں اپنے نیٹ کوپی پر توتا گیند رنگ گھر لال پھر جملے بنانے ہیں جملے بنائیے گوڑیا زارہ کے پاس ایک گوڑیا ہے گاؤں میرا گھر گاؤں میں ہے نمبر تین لال میرے پاس لال رنگ کی گیند ہے بلی میری ایک بلی ہے سات زارہ سات سال کی ہے ٹھیک ہے سٹوڈنٹس یہ کام آپ لوگوں نے جو بک والا کام ہے وہ بک پہ کرنا ہے اور جو نیٹ کوپی والا کام ہے یہ آپ لوگوں نے اپنی نیٹ کوپی پر نیٹ اینڈ کلین کرنا ہے اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے تو آپ سکول کے افیشل نمبر پہ رابطہ کریں گے آج کے سٹوڈنٹس اتنا ہی کام ہے اللہ حافظ